السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سردی کا موسم آ گیا ہے اور بہت سے علاقوں میں اچھی خاصی سردی شروع بھی ہو چکی ہے اور بہت سے علاقوں میں ابھی موسم اتنا زیادہ تھنڈا نہیں ہے لیکن آنے والے چند دنوں میں ہفتوں میں وہاں موسم بہت شدید تھنڈا ہو جائے گا آج میں موسم کی رعایت کے ساتھ سردی کے موسم کی چند عبادتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سردی کے موسم کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے موسم سرمہ اللہ کی یعنی سے دی ہوئی عظیم و شان نعمت ہے اور یہ پورے سال چار مہینوں کے علاوہ حاصل نہیں ہوتی باقی آٹھ مہینے ہمیں پھر دوسرے موسموں میں گزارنے پڑتے ہیں لہذا ہمیں اس تھنڈی اور سردی کے موسم کی رعایت کے ساتھ کچھ عبادتوں میں اضافہ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سردیوں کے موسم کے تعلق سے مخصوص عبادت کی جانب توجہ دلائیے سردی کے موسم میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ راتیں لمبی ہوتی ہیں اب رات لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیند آسانی سے پوری ہو جاتی ہے اگر آپ وقت پر سو جائیں ویسے تو آج کل بستر پر لیٹنے کے بعد چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا موسم ہو دو بجے تین بجے بارہ بجے ایک بجے سے پہلے عام طور پر گھروں میں سونے کا مزاد ہی نہیں ہے موبائلوں میں لگ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر اس میں وقت ضائع کرتے ہیں کوشش کیجئے جلدی سوئیے رات اللہ نے سونے کے لیے دیئے راتیں لمبی ہوتی ہیں جلدی سو جائے کریں اگر جلدی آپ سردی کے راتوں میں خصوصا سو جائیں گے تو آپ کو قرآن کی تلاوت کی تحجد کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ آنکھیں ساتھ چھ آٹھ گھنٹے زیادہ سے زیادہ سو کر کے خود اکتا جاتی ہیں اور خود کھل جاتی ہیں جب آپ جلدی سوئیں گے تو پھر رات میں آپ کو تحجد کی توفیق ہو جائے گی تو سردی کی لمبی راتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں تحجد کا احتمام کرنا چاہیے پہلی عبادت سردی کے موسم میں ہماری لیے سردی کی لمبی رات ہونے کی وجہ سے یہ ہے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی سردی کے موسم میں ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ سردی کے موسم میں چونکہ دن مختصر ہوتا ہے رات لمبی ہو جاتی ہے رات کبھی کبھی پندرہ گھنٹے سے بھی زیادہ کی ہو جاتی ہے اور دن بہت مختصر سا ہو کر کے رہ جاتا ہے تو ان حالات میں ہمیں یہ کرنا چاہیے خصوصا ہماری خواتین ماں اور بہنوں کو کہ دن کے چھوٹا ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے چھٹے ہوئے خاص طور پر روزوں کا احتمام کرنا چاہیے ہماری ماں اور بہنوں کے پیریٹ کے روزیں چھوٹ جاتے ہیں تو سردی کے موسم میں دھوپ کی تپش اور گرمی کی شدت بھی پریشان نہیں کرتی دن بھی چھوٹا ہوتا ہے اپنے پیریٹ کے چھٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لینی چاہیے یا اسی طریقے پر اگر آپ کے ذمہ قضا نہیں ہے آپ نے کر لیے تو دن مختصر ہے تو نفلی روزے کے طور پر ایام بیز کے روزے رکھ لیے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر مہینے تین روزے رکھا کرتے تھے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اگر ہم چاہیں تو سردی کے موسم میں دن مختصر ہے نہ پیاس کا احشاس ہے نہ بھوک کی ضرورت ہے کچھ بھی نہیں ہے آسانی کے ساتھ روزوں کو مکمل کیا جا سکتا ہے اس لیے یہ دوسری عبادت ہے دن کے مختصر ہونے کی وجہ سے رات کا لمبا ہونا سردیوں میں فائدہ مند اور دن کا مختصر ہونا اس لیے فائدہ مند ہے اس لیے کہ دن مختصر ہے اس میں چھوٹے ہوئے رمضان کی قضا یا پیریٹ کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا آسانی کے ساتھ ان دنوں میں کی جا سکتی ہے اور اسی طریقے پر ایک سردی کے موسم میں خاص عبادت یہ کی جا سکتی ہے کہ سردی کے موسم میں بہت سے غریب محتاج مساکین یتیموں کے پاس سردی کے کپڑے نہیں ہوتے اور سردی کی سختی کو وہ ٹھٹرتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے سردی گزار دیتے ہیں اللہ نے جن بھائیوں اور جن بہنوں کو توفیق دی ہے وہ اپنی حمد سے اپنی استطاعت اور طاقت اور قوت سے اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں رشتہ داروں کو دیکھیں متعلقین کو دیکھیں اگر ان میں کوئی نہ ملے تو دور کا بھی اگر کوئی ایسا ضرورت مند دیکھیں کہ جو سردی کی شدت اور سردی کے سرد تھنڈی کے تھنڈک کی وجہ سے ٹھٹر رہا ہو اس کے پاس ملبوسات کپڑھنے اورنے بینڈ بچھانے کے نہ ہو غربت کی وجہ سے تو آپ اس کا اس موسم میں ضرور خیال رکھا کریں یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ آپ وہاں موجود ہوں اللہ نے آپ کو استطاعت طاقت قوت بھی دی ہے اور اس کے باوجود کوئی انسان سردی میں سردی سے ٹھٹر رہا ہو کپ کپی اس کے اوپر تارہی ہو رہی ہو یہ انسانیت نہیں ہے بہترین انسانیت یہ ہے کہ انسان انسان کے لئے نفع بخش ثابت ہو انسان انسان کے لئے سود مند اور فائد مند ثابت ہو تو یہ تین عبادتیں ہو گئیں سردی کی ایک چوتھی عبادت یہ ہے سردی کی اللہ کی جانب سے سہولت ہے کہ نمازی حضرات کو سردی کے موسم میں وضو کرنے میں بہت دقتیں پیش آتی ہیں جہاں ٹیمپریچر بلکل دس بارہ تک پہنچ جاتا ہے اور کہیں کہیں تو اس سے بھی کم آ جاتا ہے تو پانچوں وقت نماز کے لئے موزے اتارنا کپڑے اوپر چڑھانا مشکل کام ہوتا ہے اس لئے اللہ نے سردیوں میں نمازیوں کی ریایت کے لئے ان کو ایک سپیشل حکم دیا ہے کہ وہ سردی کے موسم میں اگر لیدر کے چمڑے کے خفین موزے استعمال کریں گے جن سے ان کے ٹخنے ڈھک رہے ہوں تو اور اگر اس نے وہ خفین وضو باوضو پہنے ہوں تو پھر اگلی وضو کرنے کے لئے خفین اتارنے اور چمڑے کے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے ان پر مسح کر لینا کافی ہے یہ اللہ کی جانب سے خصوصی انعام ہیں نمازیوں کے لئے مردوں کے لئے بھی یہی عورتوں کے لئے بھی یہی آپ ایک بار باوضو چمڑے کے موزے پہن لیں اور اپنے گھر پر ہیں کہیں سفر پر نہیں گئے ہیں تو چوبیس گھنٹے تک آپ اس پر مسح سے کام چلائیں آپ کو اتار کر دھونے کی پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ وہ باوضو پہن کر سفر پر چلے گئے ہیں تو پھر تو آپ کے لئے تین دن تین رات تک ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں تین دن تین رات تک آپ ان کے اوپر مسح کرتے رہیں آپ کی وضو صحیح ہوگی وضو میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہوگا وضو کا کوئی ثواب نہیں گھٹے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت عمل ہے اور ستر سے زیادہ اصحاب رسول سے اس تعلق سے روایت منقول ہیں اس لئے سردی میں اللہ کے اس انعام اور اوفر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نمازیوں کو چمڑے کے موزے اور خفین پہننے کا بھی ہے تمام کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ چار باتیں میں نے سردی کے موسم کی تعلق صاحب کی خدمت میں پیش کی ہیں اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ